ہاجپا ایک ایسا جمہو کشمیر بنانے جا رہی ہے جو جمہو کشمیر ٹیرر فری ہوگا اور ٹوریسٹ کے لیے سورگ ہوگا ہزار سال ہم گاس کھائیں گے لیکن کشمیر کو آزاد کرائیں گے مگر ہوا کیا ہوا اس کے بالکل اُلٹ آئی ایم ایف کی ایم ڈی پاکستانی حکومت کو کہہ رہی ہیں کہ وہ غریبوں پر رحم کھائے توبت توبت انہیں ریلیف دے اور اشرافیہ سے مزید ٹیکس اوصول کرے لیکن یہاں اُلٹی گنگا بہ رہی ہے ایک ایک ظلم کا حساب اس طرح لیا جائے گا کہ کشمیر کے اندر موڈی جی وہاں پھار فیلم کی شوٹی چھنٹ شوٹ ہوا تھا لیکن آتنگباد بڑھنے کے بعد یہاں فلم والوں کا آنا بند ہو گیا پچھلے دس ورسوں کی محنت کے بعد اب یہ حالت بھی بدلتے نظر آ رہے ہیں موڈی صاحب کی ہم اس بات سے ایگری نہیں کرتے کہ وہ یہاں پر امن آئے گا یہاں پر کوئی بھی کشمیری کو نقصان نہیں پہنچا جائے گا اچھا 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 کشمیر کل بھی پاکستان کا حصہ تھا آج بھی ہم پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں لیکن جب آپ علیہ السلام نے حرمائے یہ ایسے نہیں مانیں گے کافروں کے بڑوں بڑوں کے ساتھ قتال کرو یہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے اور ہمیں آپ علیہ السلام کی اس بات بھی یقین ہے کہ ان سے کشمیر ہم لیں گے تو جہاد کے ذریعے لیں گے کوئی اور حل نہیں ہمیں نظر آر ہاں تو بھائی لوگ سب بول رہے ہیں کہ کٹو بھائی بنتی جی کے چینل کو کھا گیا میں کب ہو گئی ہے ہائیجیک کر لیا یہ دنیا پوخلا گیا کڈنیپ کر لیا بنتی سر کو کونے ہی لوگ جب میں نہیں آتی ہوں بنتی سر کے چینل پر تو آپ لوگ ویسے ہی وہ ہو جاتے ہو کیا بولتے ہیں یار پتہ نہیں ورڈ نہیں آرہا زبردست 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 بنتی بھائی کٹو بھائی کھا مر گیا اس کو لے کر آہو اب کٹو بھائی آ گیا تو بنتی بھائی کھا گیا وہ گئے ہیں ہوسپٹل ان کو سوک چڑھا تھا ہوسپٹل گھومنے کا اور کوئی جگہ نہیں ملی ان کو گھومنے کے لیے کہ یہ مجا کے بات تھی ان کو کچھ پھےپڑوں میں انفیکشن ہو گیا ہے تو وہ ہوسپٹل میں ہے ابھی تھوڑا کافی بیٹر ہے تو ہو سکتا ہے کل سے ویڈیو پر آ جائیں تب تک جیلو مجھے تو اب آجاتے ہیں ٹوپک پر ہمارے پی ایم موڈی جی نے بولا ہے کہ جو ہمارا جمہو کسمیر ہے ویسے تو وہ شرگی ہے لیکن ان پاکستانیوں نے اس میں آتنگ واد پھیلا دیا تھا تو وہاں ٹیرر ختم کر کے اور اب شرگ سے بھی سندر جو ہم گھومنے جائیں گے تو ایک الگ ہی مزہ آئے گا دوسری طرح پاکستانی ایسے بولتے ہیں کہ کسمیر ان کی شرگ ہے اور ہم جہاد کریں گے اور لے کر رہیں گے ان کے ملک کا کیا ہو رکھا ہے پچیسویں بار آئے میں ہم کے پاس جائیں گے کٹوڑا لے کر خیر اسی ٹوپک پر پاکستان کا ایک جاہل کم جہادی بلبلہ اٹھا اور آپ اس کو سوک سے مدرسی صاحب بھی بول سکتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں پاکستان بات کریں گے آپ اسلامیات پڑھتے ہیں یہاں سے جتنے بھی گروپ کشمیر جاتے ہیں کہتے ہیں ہم جہاد کرنے جاتے ہیں وہاں پر انڈین آرمی کے اوپر اٹیکس کی بھی خبریں سنائی دیتی ہیں پھر انڈین آرمی ان کو ٹیلریس بول کے مار دیتی ہے ظاہر ہے بغیر ویزا کے اگر آپ کسی کی سرحت کروز کریں گے تو وہ تو آپ کو دہشتگردی کہیں گے نا کہ بغیر ایڈینٹی اب وہ جو جہاد والا جو سینطہ مودی صاحب کہہ رہے ہم نے کشمیر سے دہشتگردی کا آلموسٹ خاتمہ کر دیا ہے اب یہاں پر امن آئے گا کوئی کشمیری نہیں مرے گا کسی پر پتھر نہیں پڑیں گے مودی صاحب ہم اس بات سے اگری نہیں کرتے کہ وہ یہاں پر امن آئے گا یہاں پر کوئی بھی کشمیری کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا کشمیر کل بھی پاکستان کا حصہ تھا آج بھی ہم پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں اور بے شمار جہادی تنظیم میں کشمیر کے اندر جا کر مدد کرتی ہیں اور کشمیریوں کا خود کہنا یہ ہے کہ ہم پاکستان سے خوش ہیں جس طرح کہ حافظ صاحب نے بے شمار تقریبا جماعت کے ساڑھے نو ہزار شہدہ ہیں اور ازادی اس چیز کا نام نہیں ہے ازادی کی طریقے بھی آج لوگ غلط کرتے ہیں کہ ازادی ملک کا کچھ حصہ ازاد کروا لینا ان لوگوں کا ہمارے حق میں بولنا بھی ہمارے لیے یہ ازادی ہے آپ حافظ صعید کو ہیرو سمجھتے ہیں بلکل ہمارے ہیرو ہیں تو امریکہ بھارت اور بہت سی کنٹیز ان کو دہشتگرد مانتی ہے وہ حق کی بات جو کرتے ہیں ان کو دہشتگرد کرتی ہے جہاد کا ایک ایسا ہے اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا کہ جو بھی ان کو کرتا ہے اگینسٹ جو بھی تھاکتے ہیں وہ جہادی تنظیموں کا دہشتگرد ہی کہتی ہیں یہاں سے آپ بورڈر کروز کر کے وہاں چلے جاتے ہیں ان کی آرمی کو ٹارگیٹس کرتے ہیں زائرہ آرمی یا پھر پبلک بھی مر جاتی ہے اس طرح کے حملوں میں گولی دیکھ کے تھوڑی نہ بچتی ہے تو اس سے کیا کشمیر ازاد ہوگا کہ اس سے کشمیریوں کی مشکلات میں اور اضافہ ہوگا کرفیو لگیں گے اور زیادہ سیکیورٹی آئے گی جب ہماری حکومت کچھ کر نہیں رہی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی جو ہے نا وہ حفاظت کریں فلسطین جا کے کیوں نہیں جہاد کر رہے ہیں فلسطین بھی جا کے جہاد کر رہے ہیں فلسطین بھی جماعت کی بے شمار بندے گئے ہیں ان کا وفد پورا ملا ان سے اور وہ ہمارے حق میں جو ہے نا بولے بھی ہیں اور انہوں نے ہمارے تعاون کو قبول بھی کیا ہے اسی طرح کشمیر میں بھی جہاد کی بے شمار تندیم میں کام کر رہی ہیں اور کشمیری تعاون بھی کر رہے ہیں ساتھ بھی دے رہے ہیں اور واقعی وہ اس بات کو مان بھی رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس سے کیا ہو رہے ہیں اس سے تو ملک پاکستان پر انڈیا بار بار یہ بول رہے کہ یہ دہشتگر بے دے اس سے تو ہمارے ملکی ریپورٹیشن خراب ہو رہی کشمیر توڑی نا اپنے ریپورٹیشن کی بات کی ہے آپ مسلم ہیں ایزا مسلم ہمارے ایمان کا حصہ ہے جہاد ایمان کا حصہ ہے قرآن پاک میں اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے جب ایک جہاد کا قرآن پاک میں ذکر ہے وہ ہمارا ایمان ہے ہم اپنے ایمان کو نہیں پورا کر پا رہے ہمارے حکومت جو ان سے ہے ہر چیز کو پیش کر سکتا ہے آپ کے سامنے ثابت کر سکتا ہے لیکن ان سے ایک ایگریمنٹ سائن دیا جاتا ہے کہ آپ مسجد میں یا کسی بھی مجالی سے میں جہاد کا خطاب نہیں دے سکتے کیوں نہیں دے سکتے ہم مسلمان نہیں ہیں کیونکہ دنیا اب اس سے ڈرتی ہے نا کہ بھائی حملے ہوں گے دنیا ڈرتی ہے جہاد کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے سامنے مظلوم کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو ہم نے ظلم کے خلاف بولنا ہے ہم نے کسی اچھے انسان کے اوپر تو نہیں نہ کرنا ہے کشمیر یہ جہاد تو حل نہیں ہے نا کشمیر کا یہ تو دو گورنمنٹ آپس میں بیٹھیں گی تو آپ سر ہلا رہے ہیں نہیں مطلب کیا کشمیر کا واحد حل جہاد ہی ہے اس کے بغیر ازادی نہیں ہو سکتی کشمیر پلیٹ میں رکھ کے ہمیں نہیں مل سکتا اس کے لیے ہمیں جہاد کرنے والے کو ہمیشہ کافروں نے دہشت گردی پلیٹ میں رکھ کر کشمیر تو بہت دور کی بات بیٹا تمہیں روٹی نہیں ملتی پلیٹ میں اس کے لیے میں بولتی ہوں تم جہاد کرو مار دو کار دو تمہاری سرکار کو تمہاری ہار سالت جائل یہ دکھا جائے کہ مودی سرکار اس کا اگرمنٹ جو بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ ووٹنگ کروا رہے ہیں الیکشن کروا رہے ہیں کہ اودر کے جتنے بھی انہوں نے معاملات دیکھنے ہیں کہ وہ پبلک پلیس پر کرواتے ہیں ان میں یہ نہیں ہے کہ کیونکہ ہم تو ادھر ہیں میں نہیں پتا ادھر ہمارے کتنے مسلم بھائی ہیں یا بہنے ہیں مجوریٹی کشمیر مسلمانوں کی آگے بولیں آپ کا کہنا ہے نا اس میں یہ تو ایک سیاست بھی ہو سکتی ہے وہ تو بیچ میں اپنے بھی بیچ میں بندے چھوڑ سکتے ہیں کرندے چھوڑ سکتے ہیں جو اس چیز کا ایکڈیمنٹ کرتے ہوں جب دعویٰ دیتے ہوں کہ ہم خوش ہیں اس چیز سے وہ اپنے بندے بھی بیچ میں شامل کر سکتے ہیں تو یہ اتنے ہزاروں لوگوں میں کتنے کو بندے خریدے ہوں گے اب جب سیاسی ریلیاں یہاں پہ بھی نکلتی ہیں کراوڈ سے کراوڈ کے خوشی سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ عوام کس کے حق میں ہیں عوام کس کے حق میں ہیں وہ کسی کے اندر کا آپ نہیں جانتی نہ آپ جانتی ہیں نہ میں جانتا ہوں ایک دیکھا جائے نا میچیورٹی کے لحاظ سے نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کشمیر آج بھی پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتا ہے آج بھی ملنا چاہتا ہے اور اس کو ملنا چاہیے بھی کیونکہ ہمارے پاکستان ہم خود ان کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ بنانا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاکستان کا یہ ایک حصہ ہے وہ تو انہوں نے کھیچا ہمارے سے لیکن راجہ نے تو اپنے پیپر ادھر رکھوائے تھے نا سائن کیے تھے راجہ ہاری سنگھ نے تو انڈیا کے ساتھ تلحاب کیا تھا نا اس چیز کا تو مجھے نولیج نہیں ہے کہ انہوں نے جو چلے آپ نے کہا کشمیر ہمارے ساتھ ملنا چاہتا ہے جو ہمارے سپاس ازاد کشمیر ہے ہم نے اس کو کیا دی ہے پہلے کشمیر نہیں دیکھ رہا آپ کی اس بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ ہم نے یہ ہماری حکومت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ ہمارے اگر آپ بات کرتے ہیں کہ کشمیر کے وہ تو چلے ایک سیپرٹ آ جاتا ہے جو پاکستان کے اندر کے ممالک ہیں جتنے شہر ہیں یہ سیٹیز دیکھ لیں آپ چھوٹے بڑے ان کے بھی وہ سارے اس طرح کے معاملات ہیں جہاں پہ ہماری حکومت پروپر کام سرنجاب نہیں دے رہی یہ اگر آپ دیکھا جائے کہ لاہور کو ایک سرکیں بنا دیں انہوں نے پول تیار کر لیے انڈر پاس تیار کر لیے ڈیکوریٹ کرنے سے کیا ہے جب آپ کی پبلک کی خوش نہیں ہے ایک گربت کا سامنا کر رہی آپ کی پبلک کس طرح سے وہ اپنے گھر کا بجٹ انانس کر رہی ہے ابھی کے حالات آپ دیکھ لیں بل کے جون سے حالات ہیں کہ جن کے گھروں میں ایسی نہیں بھی لگے ہوئے ان کے گھر کے بل کے میرے گھر میں ایسی نہیں لگا ہوا میرے گھر کا بل ہے پینتیس ہزار تیتیس ہزار کشمیر لینے کی بات کر رہے ہیں ہم کشمیر لینے کی بات کر رہے ہیں میں ایسا اسوشیٹ انجینئر ایسا ڈیزائنر میں جو کے لیے پلائے کر رہا ہوں اور جو کے کیا ہمارا بجٹ نکلا ہے تھرٹی سیون تھاؤزنڈ سٹارٹنگ سیلری بیسک سیلری ہے اور ادھر جو کے لیے ابھی میں پلائے کر کے آئے ہوں میں نے تقریباً دو جگہ پہ ہونا کیونکہ میرا تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے اور میں نے جو کے لیے پلائے گیا انہوں نے مجھے کیا سیلری رنانس کی ہے تھارہ ہزار بیس ہزار اتنا تو میرا کھانے کا خرچہ اس سے ڈبل ہے ان کو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ تیرریس ہیں پاکستان کی جیل میں بھی کہہ دے نا وہ کیوں کہہ دے اسی وجہ سے تو وہ تیرریس یہ اس کا بلو ٹی سر پہلے بول رہا تھا بھائی کی ہو سکتا ہے کس میر میں انہوں نے اپنے بندے رکھ دیئے ہو کہ ہم خوش ہیں تو کیا پورے پاکستان میں بھی ہندوستان نہیں بندے چھوڑ رکھے ہیں کی تم اپنا یہ رونا دھونا کرو اپنے گریبی کا اپنے ننگی پن کا اپنے بکھے پن کا کیسی باتیں گھرتے ہیں آر یہ اس کا ملو پورے پاکستان میں ہندوستان کی ساجیس گھوم رہی ہے انسان نہیں گھوم رہے جو بولتے ہم بکھے مر رہے ہیں ہمارا بل اتنے کار ہے بل دیکھ کر سو سائیڈ کر رہے ہیں باتیں کروڑوں کی اور دکان پکھوڑوں کی چھوڑ بولنے والا تھا جو بھی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے اخلاف سارے کھڑے ہیں ہم نے انشاءاللہ کشمیر کو لینا تو جہاد کا ذریعہ لینا ہمیں یہ عام اخلاقی زبان سے نہیں مل سکتا ہے سر اگر جہاد سے لینا تھا تو پھر کتنے سالوں سے لیا کیوں نہیں ہے میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کشمیر کی ہماری حکومت بھی تو ہے نا پیچھے آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ پاکستان کے حکومت میں کیا ہے جو وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس کیا اقدامات ہیں انہوں نے کیا ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں انہوں نے کیوں نظر بند کیا ہوا پھر حافظ صحیح صاحب کو بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بھائی جان حافظ صحیح تو ایک ٹیرریسٹ ہے نا اس کو تو بہت سے کنٹری نہیں ہے وہ ہمارے ہیرو ہیں اور ان کا کیا جرمہ جہاد بیان کرنا اس کا مطلب ہے جہاد قرآن میں کسی مصوم کی جان لینا کیا اچھی بات ہے کس مصوم کی جان لیے انہوں نے لوگ اپنی خوشی سے جہاد کے لیے جانے قربان کر رہے ہیں زبردستی ان کے ساتھ نہیں کی جا رہی اور کشمیر کے لوگ ہمارے حق میں ہیں آج بھی کشمیر پاکستانیوں کے جھنڈا اٹھائے اور جماعت دعویٰ کے جھنڈا اٹھائے ادھر آپ کو نظر آئیں گے تو یہ ان کے ہم مخالف ہیں کہ ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو ہمارے لیے وہ جھنڈا اٹھا رہے ہیں ہمارا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے بلکل صحیح طریقہ میں کہنا اس کا واحد حل ہے یہ اگر ہماری گورنمنٹ نہیں کرتی تو جتنے ہمارے پاس وسائلہ ہم اتنیا کریں گے انشاءاللک مطلب جہاد جاری رہے گا قیامہ تک جاری رہے گا اچھا ٹھیک ہو گیا اوکے سر تھائیں جہاد مازین الہ یوم القیامہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے جہاد قیامہ تک جاری رہے گا لیکن میں یہ بتاؤ جتنے زیادہ اس طرح کی سوچ والے لوگ آئیں گے کہ ہمیں جہاد کرنا ہے اتنا زیادہ پاکستان کے لیے مسئلے بڑھیں گے یہ میں بتا رہی ہوں آپ کو ہمیں اپنے ملک کے لیے کام کرنا چاہیے پاکستان کے ابھی مسائلز کیا چل رہے ہیں میں نے صرف آپ کے بجلی کا بل رکھا آپ کے سامنے جو آ رہے ہیں ایک گریب طبقہ ہے ایک مزدور ہے اس کی دیاری ہے جو دیاری پندرہ سو ہے لیکن ملتی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو نہیں ادھر بیس مزدور کر رہے ہیں اب پانچ کی ریمانڈ ہے کہ بھئی ہم وہ کاری کر رہے ہیں ہم جہاد کی سو سے نکلیں گے تو پاکستان میں کوئی آگے پیسہ لگائے گا نہ ترقی ہوگی کوئی یہاں پر خوشحالی آگی جب آپ جہادی مانسیٹ کے ساتھ کہیں گے کہ ہم نے جہاد ہی کرنا تو کوئی خوف کے مارے کیسے آئے گا یہ آخری ایک ہمارا جو نا حربہ ہے یہ ہم نے شروع میں اخلاق سے بھی بات کی ہے ان کے ساتھ پیار سے بھی کی ہے لیکن جب آپ علیہ السلام نے حرمائے یہ ایسے نہیں مانیں گے قاتل اعیمت الکفر کافروں کے بڑوں بڑوں کے ساتھ قتال کرو یہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے اور ہمیں آپ علیہ السلام کی اس بات بھی یقین ہے کہ ان سے کشمیر ہم لیں گے تو جہاد کے ذریعے لیں گے کوئی اور حل نہیں ہمیں نظر آرہا جہاد ہی ہوگا یہ نہیں سیاسی حل نہیں چاہتے سیاسی حل سے ہمیں نہیں نظر آرہا جنگ کی حل سے تو ملا نہیں کشمیر انشاءاللہ ملے گا بٹا تمہیں یہ ملے گا بابا جی کا ٹھلو خیر کچھ بھی ہو یار یہ بندہ ریل پاکستانی تھا لاہوری چورن کیونکہ جو پوری دنیا کے ٹیرریسٹ ہیں وہ پاکستان کے ہیرو ہیں یہی تو قیامت ہے بس آج کا ویڈیو اتنا ہی آپ کے کیا تھوڑ سے اس ویڈیو کے بارے بھی وہ کمنٹ سیکسن میں بتا دیں نہ آپ اپنے خیال رکھنا جہ ہند بندے ماترہ مبھارت ماتر کی جہ ماترگ 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 ماترگ